بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت بڑا پینڈورا بوکس کھل گیا ہے اب اصل میں جو لڑائی ازرائیل کے ساتھ جاری تھی وہ لڑائی اب انڈیا کے ساتھ ہونے بالی ہے چاہے وہ یمن کی لڑائی ہو چاہے وہ لبنان کی ہو اور ایران کی پیٹ پر جو وار کیا ہے انڈیا نے وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اب ہوا کیا ہے ایسا یہ شخص آپ کی سکین پر جو آ رہا ہے اس کو ذرا غور سے دیکھئے جانتے ہیں یہ شخص کون ہے یہ انڈیا ہے اس کا نام ہے رنسن جوز یہ بیسیکلی نوروے کی نشنالٹی ہے اس کے پاس اور لبنان میں جتنے لوگ اس وقت حملے کا شکار ہوئے تھے پیجر ڈیوائسیز میں جس میں ایران کے ایمبیسیڈر بھی شامل ہے اس کو مارنے کے پیچھے اس شخص کا ہاتھ ہے اب آپ سوچیں گے کہ یہ تو سارا کام اسرائیل نے کیا تھا تو یہ کیسے آیا اب ذرا سنتے جائیے گا اسرائیل نے کام یہ کیا کہ آپ سب سے پہلے شخص کو دیکھیں یہ وہ ہے جو تائیوان کی کمپنی کا مالک ہے اس نے اپنی کمپنی بیسیکلی جو گولڈ اپولو ہے اس کا لائسنس دیا ہنگری کی کمپنی کو کہ آپ ہمارا لوگ اور یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں اب اس کی جو مالک ہے یہ خاتون ہے اور یہ خاتون بیسیکلی اسرائیل کے لئے کام کر رہی ہے لیکن یہ جو پوری کی پوری کمپنی تھی ہنگری کے اندر جو سیٹ اپ ہوئی تھی وہ پیجر ڈیوائسز نہیں بنا رہی تھی وہ بیسیکلی ساری کی ساری جو کمپنی تھی وہ اسرائیل کی انٹالیجنس ایجنسی مزاد کے لئے کام کر رہی تھی لیکن انہوں نے جس سے آگے خریدی یعنی یہ سب سے اہم بات ہے نوروے کا جو سٹیزن ہے جس شخص سے آگے خریدی وہ ہے یہ انڈین یعنی انڈیا کی انوالمنٹ اب کھل کر سامنے آگئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی جو شل کمپنی ہے نورٹا گلوبل لیمیٹڈ یہ اصل میں ریجسٹرڈ آپ دیکھئے ذرا اس اپارٹمنٹ بیلڈنگ کے اندر اور یہاں پر اور بھی تقریبا دو سو فرمز ہیں یہ بندہ جو انڈین ہے اس نے کیا گیا کہ جس دن حملہ ہونا تھا اس نے اپنی فلائٹ بک کی تھی پلان تھا اس کا ٹرپ تھا یہ نہیں بتا چلا کہ کہاں پر کیا صورتحال ہے یہ اس کو غائب ہو چکا ہے اور بیسیکلی اس نے ساری ڈیوائسز بنا کر آگے دی ہیں اور اس نے جتنا کام کیا ہے وہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ مل کر کیا ہے یعنی اسرائیل نے اس کو ہائر گیا اب اس میں بڑی کلیر صورتحال ہو چکی ہے تھرٹی نائن یئرز کا یہ دو شخص ہے یہ بیسیکلی ایک بلگارین شل کمپنی کا مالک ہے اور اسی نے سارا کام کیا اور 1.3 ملین بریٹش پاؤنڈ میں معاملہ تیہ ہوئے اب مساد نے اصل میں انڈیا کے ساتھ مل کر یہ سارا گیم پلان کیا تھا کہ ظاہر سی بات ہے اگر یہ کمپنی یعنی جو مال دینے والی ہے جب اس کا کھرا جا کر پیچھے نکرے گا تو انڈیاں ہوں گے تو انڈیاں کا تو کسی کو شک بھی نہیں جائے گا کیونکہ انڈیاں ایران کا دوست ہے اور انڈیاں ہی سارے کام کر رہا ہے اب آپ سوچئے ذرا اس شخص نے یہ سارا کام کیا یعنی آپ سادہ الفاظ میں بوٹم لائن جو سمجھے ہیں وہ یہ سمجھے کہ جو لبنان میں حملہ ہوا ہے پیجر ڈیوائسی اور یہ سارا کچھ اور ایون کے پیجر ڈیوائسی جہاں جہاں جاتی ہیں اس کے بچھے انڈیا کا ہاتھ نکل آئے یعنی انڈیا اور اسرائیل کا جو گٹ جوڑ ہے اس نے یہ سارے کا سارا گیم پلان سٹ کیا ہے یہ ایسا گیم پلان سٹ کیا تھا جس سے لبنان پر حمل ہو اب یہ جو لڑائی ہے جو اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہے اب اس کا رکا آپ دیکھیں گے انڈیا کی جانی باگر آپ کو بتائیں کہ یمن نے حالیہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کے پیچھے تائیوان کا ہاتھ ہے تو آپ کو بتائیں کہ یمن کیا کرنے بالا تھا انہوں نے ایون کے کاتھ صرف ہمیں کنفارم کر دیں کہ یمن اس ساری صورتحال میں تیار حملے کے لیے اگر تائیوان کا ہاتھ ہے تو جتنے تائیوان کے شپ جا رہے ہیں ریٹ سی سے یا کسی جگہ سے ہم ان کو ہٹ کریں گے اور اتنا ہٹ کریں گے اتنا ہٹ کریں گے کہ یہ ساری زندگیس قابل نہیں رہیں گے کہ کسی کو کوئی چیز اپلائی کر سکے اب ظاہر سی بات ہے تائیوان کی مدد کسی نے کر رہی نہیں لیکن اسی بقت جب تائیوان کے اندر خبر پہنچی تو انہوں نے ان کی گورنمنٹ نے فوری طور پر کمپنی کو کہا کہ آپ نے کام کیا انہوں نے کہا جی ہم نے کام نہیں کیا اس کا سی او آیا اس نے ساری دنیا کے میڈیا کو بلایا جو آپ تسکیم برن منا دے چلے اسے کہا میرا اسمہ ہاتھ ہی نہیں ہے ہم نے تو یہ کام کیا ہی نہیں ہے اس نے کہا میں تو خود ایکشن لینے جا رہا ہوں اس رائل کے خلاف مساد کے خلاف اور میں اتنے عرب ڈالر کا ہر جانا کرو اس نے نقصان بچائے اگر وہ اور ایک آدھ دن لیٹ کر دیتا تو آپ دیکھتے ہیں ان کی شپ تباہ ہونے پالے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ تائیوان کو تو کس نے بچانا امریکہ نہیں بچانا تھا تو امریکہ تو پہلے ہی بھاگ چکا ہے تو ان کو تو کسی نے چھوڑنا نہیں تھا یورپ پر ان کی تو چلے فورسیز ہے تو تائیوان کو کس نے بچانا تھا اب سین یہ ہوا ہے کہ اب آئی ہے انڈیا کی خیار نہیں جو معاملہ بڑا کلیر ہے اب شپ جن کے تباہ ہوں گے وہ انڈیا ہوگا دیکھیں اب یہ کرنے کے لیے کیا جا رہے ہیں اس میں ڈریکلی انوالو ہے اب ایران ایران اب احصل میں اپنی انٹیلیجنس ایجنسی سے انڈیا سے رابطے کر رہا ہے کہ کیا راو کی اس میں انوالمنٹ ہے اگر راو کی اس میں انوالمنٹ ہے تو پھرے تو آپ کی خیر نہیں ہے اور اگر ایبن کہ انڈیا ڈینائے بھی کرے اور اگر ایران کو یہ پتہ چل جائے کہ انڈیا ڈریکلی خود اس میں انوالمنٹ ہے اور انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کر یہ کام کیا کیونکہ انڈیا نے زائر سی باتیں انگار کرنا ہے تو اگر اس میں انوالمنٹ ہے زائر سی بات ہے اس میں روس میں انٹیلیجنس معلومات فرام کرے گا اس میں چائنہ بھی انٹیلیجنس معلومات فرام کرے گا وہ ساری انٹیلیجنس معلومات اس وقت ایران کے پاس جا رہی ہیں اور ایران اس کو فائنلائز کر رہا وہ اپنی ریپورٹ تیار کر رہا ہے اگر تو اس میں ثابت ہوا کہ انڈین جو انوالف تھا اس نے پرسنل کپیسٹی میں یہ کام کیا ہے یا اس نے انڈین گورنمنٹ یا را کے ساتھ بل کر کام کیا ہے تو بس حمال ان کی خیار نہیں ہے پھر یعنی یہ ساری صورتحال میں یہ معاملہ زیادہ دے چھپنے نہیں والا ابھی تک تو زائر سی بات ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ انڈیا کا کوئی عام سا یعنی یہ جو سٹوڈنٹ تھا یہ جب اس کے دور کے دوست تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے یہ کام کر سکتا ہے اور جس کمپنی میں کام کرتا ہے پہلے برطانیہ میں یہ کام کرتا ہے اب پھر یہ ہنگری چلا گیا اس نے کمپنی بنائی وہاں پر جا کر اور اتنا بڑا کام کر دیا کہ آپ نے پانچ ہزار لوگوں پر حملہ کروایا ہے اور ان پانچ ہزار لوگوں پر جو حملہ آپ نے کروایا ہے اس میں سے تو بہت سارے مارے کیوں اور ایسے زخمی ہوئے ان کی آنکھیں گے سب ہوا اب آپ یہ سوچیں کہ ہنگری نے اس کو فائنڈ آٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے علاوہ نوروے نے بھی اس کی تلاش شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ اس نے تو بغیر لائسنس کے کام کیا ہم تو اس کو چھوڑیں گے نہیں دیکھیں اس میں اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ ایک علاقہ ہم کرسکے اب یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ اس میں انڈیا شامل ہے تو آپ دیکھئے گا پھر اس کے بعد پھر یہ نہیں ہوگا کہ انڈیا کا کوئی بھی مال جاتا ہے اسرائیل کو پھر انڈین شپ کی خیر نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ کہ وہ شپ جو تباہ ہوں گے اور ایران دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روز اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے یعنی انڈیا ہمارا اتحادی ہے انڈیا کو ہم نے رکھا ہے کہ یوکرین کی جنگ ختم کرنے کے لیے آپ آگئے ہیں تو انہوں نے ہمارے اتحادی یعنی ایران اور لبنان انہیں کی پیٹھکیوں پر وار کیا وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے پھر اس ساری صورتحال کا آپ اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے بعد یہ پیجر خالی یہاں تک نہیں ہے یہ ایران سے لے کر جہاں جہاں کہیں آپ کو پتہ ہے کہ میڈل ایس آرام مالک یہ وہ وہ بھی انڈیا پر اعتبار نہیں کریں گے کہ بھئی یہ تو اسرائیل کے ساتھ مل کر کسی کو بھی اڑا سکتے ہیں اب یہ بندہ اکیلہ اپنی پرسنل کپیسٹی میں کام کر رہا ہو اتنا بڑا کام اتنا بڑا کام جس سے پوری دنیا میں عالمی جنگ چھڑنے والی ہے تو یہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسی صورتحال ہوگی بندہ اکیلہ کام کرے اس میں ڈیفنیٹلی بات ہے ظاہر سی بات ہے جی ڈوبل جیسو کا گردار ادا ہوتا ہے اور اب وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے اب انڈیا کے اندر جب یہ خبر پہنچی تو ان کے پیرو تلے زمین نکل گئے وہاں پر میڈیا کے اندر ہائلیٹ ہی نہیں کیا جا رہا اب چھوڑے ساری بات کو پاکستان میں ہائلیٹ کیا جا رہا ہے چھوڑے نا اب یہ حقیقہ ٹی بھی بتا رہا ہے آپ کو کیا پاکستان میں بڑے پیمانے بر ہائلیٹ کیا جا رہا ہے چھوڑے ساری بات کو اب میڈلیز کے اندر دیکھ لیں یورپ میں دیکھ لیں امریکہ میں دیکھ لیں کہاں پر اس کو آئیلیٹ کیا جا رہے ہیں زیادہ آئیلیٹ نہیں کیا جا رہے حتیٰ کہ برطانیہ نے اس خبر کو ساری دنیا میں بھلا دیا اسرائل میں ساری دنیا کے سامنے خبر آگئی اب یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کا گٹ جوٹ کس لیبل کا ہے یہ ثابت ہو جائے تو آپ دیکھیں گے سب سے پہلے ایران کی لڑائی ہوگی انڈیا کے ساتھ وہ کہے گا کہ تم نے ہمارے تحادی کو یعنی اس صورتحال میں آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا نقصان کیا ہونے والا تھا یہ پیجر ڈیوائسز کچھ عرصہ پہلے ایران نے استعمال کی تھی اور اس میں پھر وہ بھی صورتحال کلیر ہو جائے گی کہ کیا ہمارا جو پریزیرنٹ ہے ابراہیم رئیسی اس کو مارنے کے اندر بھی ان کا گردار ایران اوپن لکیا جو کہا کہ بھئی اس کا حادثہ تھا لیکن اندر کھاتے تو سائر سی بات ہے وہ نہیں اب یہ آپ تصویر سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ٹیبل پر پیجر ڈیوائس پڑی ہوئی تھی اور اس سے بھی بڑھ کر آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصے پہلے جو خاص اور بھر لبنان میں حضب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ انہوں نے بھی اس کا استعمال ترک کر دیا تھا اگر استعمال کر رہے ہو تو آج وہ مارا جاتا اور وہ تو ایران کا سب سے بڑا اتحادی ہے اور ان کے بہت سارے لیڈر بھی مارے گئے ہیں اس میں یہ اصل میں ابھی تک لبنان کے لوگ بتا نہیں رہے ورنہ اس میں انوالمنٹ ہے اب یہاں قرآن ہی نکلنا یہ جب آپ اس کو مزید قریتے جائیں گے ڈیب انچائٹر تک جائیں گے آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو پتا یہ چلے گا کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کہاں کہاں تک کام کری ہے یعنی آپ یہ سوچیں انڈیا ہتھیار دے رہا ہے اسرائیل کو ڈرون دے رہا ہے اب وہ ڈرونز کس کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں وہ مزائل شلسکس کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں خالی غزہ کے خلاف تو استعمال نہیں ہو رہے ہیں وہ تلیب انان کی خلاف استعمال ہو رہے ہیں تو انڈیا اس وقت پوری درہ ہی زرائل کے ساتھ اس کھیل میں شامل ہو چکا ہے اور اگلا جو مرلہ آ رہا ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ ایران کی لڑائی ہو جائے یہ پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ایران پھر کیا کرے گا وہ یمن کو کہے گا کہاں جی یہ انوالمنٹ ہے ان کی مار ہے ان کو راج کے اور وہ ہو سکتا اوپن نہیں نہ کرے اور انڈیا کے تعلقات ان سے خراب ہو جائیں کہ بھئی آپ ماریں ان کو جو مرضی آپ کہیں یہ اتنے بڑے لیول کا کام آپ انڈویجولی کر ہی نہیں سکتے سو اس ساری صورتحال میں آپ صرف آپ دیکھ لیں گے کہ اگلے کچھ عرصے کے اندر اور یہ بندہ مسنگ ہے نہ اس کا فون استعمال ہو رہا ہے نہ اس کی لوکیشن کا یعنی آپ ایک بات بتائیں کیا یہ پتا گرانا کہ بھئی یہ کس فلائٹ سے گیا ہے کس جگہ گیا ہے کیا یہ کوئی مشکل کام ہے اس کو گرفتار کروانا کیا مشکل کام ہے لیکن وہ بندہ غائبہ ظاہر سی بات ہے اس طرح ان نے اس کو اپنی حفاظت میں لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جس دن حملہ آنا تو اسی دن یہ نکل گیا تھا یعنی اب آپ سوچیں اس کو پتا تھا کہ سارا کام ہونے والا ہے میرا اس میں نام آ سکتا ہے چیزیں آ سکتے ہیں جنہوں نے استعمال کیا بہرحال آپ جو بھی کہہ لیں انڈیا اس پورے کھیل میں بڑی بری طرح بینکاب ہوا ہے اور یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس میں انڈیا کا نام آ جائے گا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں